اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو آور یوٹیوب چینل جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے پتن تبی کی جو ہے کلاسز کا اغاز کیا ہے اور آج کا جو ہمارا چپٹر ہے وہ چپٹر نمبر تیرہ ہے اور چپٹر کا نام ہے نور میں سولہ شرکولات سیونے دائی ویہکولی یعنی کہ گاڑیاں گاڑیوں کے جو چلنے کے قوانین ہے روڈ پہ وہ کیسے چلیں گے تو اس حوالے سے جو ہے ہم آج اس چپٹر میں پڑھیں گے سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سونسترادہ یعنی کہ ایک سڑک پہ اطلب آپ نے گاڑی کیسے چلانی ہے اس کے کیا قوانین ہے تو تی ویہکولی دیونوں جتنی بھی گاڑیاں ہیں ان سب کو دی نورما قانونی طور پر چرکولارے چلنا ہے سلہ پارتے دیسترہ دلہ کرے جاتا کرے جاتے کی جو ہے دائی سائٹ پہ جتنی بھی گاڑیاں ہیں وہ قانونی طور پر ان کو جو ہے کر جاتے کی جو ہے دائی سائٹ پہ جو ہے وہ چلنا ہے اگر باقی سڑک خالی بھی ہے تو پھر بھی آپ نے جو قانونی طور پہ جو آپ پہ لاغو ہوتی ہے بات جب آپ کسی بھی سڑک پہ ٹرائول کر رہے ہیں چاہے وہ سنسو جو سنسو ہے جو بھی ہے جو بھی سڑک ہے تو قانونی طور پر جو آپ پہ جو لاغو ہوتا ہے کیا آپ نے جو ڈرائیو کرنی ہے آپ نے جس ٹرائگ میں رہنا ہے وہ جو ہے دیسترہ والی سائٹ پہ رائے کے یعgens مارچینے دیسترہ والی سائٹ پہ رائے کے آپ نے جو ہے گاڑی چلانییاں ٠ھیک ہے جو آپ نے گاڑی چلانییاں وہ دیسترہ والی سائٹ پہ رائے کے چلانییاں کرے جاتے کہ جس طرح کیا آپ کو یہاں پہ تصویر میں شو بھی ہو رہا ہے نیچے ایک جو ہے سڑک ہے سڑک کی تصویرہ اور یہ جو آپ کو گرین کلر یہ جو ایروز آپ کو شو ہو رہی ہیں یہ والے دو ایروز یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ قانونی طور پر جو آپ نے گاڑی چلانی ہے دیسترا والا جو کرسی ہے دونوں سائیڈوں پر جو دیسترا والا کرسی ہے اس کو یہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں تو قانونی طور پر جب بھی آپ کا مطلب روڈ پر جو ہے گاڑی چلائیں یہ ٹھیک ہے تو آپ نے اپنی دیسترہ والی سائٹ پہ ہی گاڑی چلانی ہے ٹھیک ہے کر جاتی کی جو دیسترہ والی سائٹ ہے اس پہ رہے کے یعنی کہ دائیں سائٹ پہ رہے کے آپ نے گاڑی چلانی ہے اسی ٹریک میں آپ نے گاڑی چلانی ہے اگر باقی پوری کی پوری سڑک خالی بھی ہے لیکن پھر بھی جو گاڑی چلانے کا جو قوانین ہے یہاں پہ جو آپ نے گاڑی چلانی ہے وہ جو ہے دیسترہ والی ٹریک میں رہے کے ہی آپ نے چلانی ہے ای ویکولی سنسا موتورے یعنی کہ وہ گاڑیاں جو بغیر انجن کی ہیں ویکولی ترائناتی دا انیماالی یعنی کہ جو جانورو والی گاڑیاں ہوتی ہیں جن کو جانور کھینچتے ہیں بیچکلیتے ہیں بائی سائیکل ایچیترہ وغیرہ لے پرسونے ایلی انیماالی دا ایسی کندوٹی دیوانو تنیر سیل پیو پسیبل ہے وچنو آل مرجین دست رو دلہ کھر جاتا اور ان لوگوں پہ بھی یہ بات اپلائی ہوتی ہے جو گاڑیاں بغیر موٹر کی ہیں یعنی کہ سائیکلز والے اور جو پیدر چلنے والے Lam وہ بھی جو ہے جتنے ممکن ہو سکے اتنا ہی وہ جو ہے دسترہ والی سائڈ پہ کر جاتے کی دہ سٹرہ والی سائڈ پہ رائے کے وہ چلے کر جاتے کی دہ سٹرہ والی سائڈ پہ یعنی کر جاتے کی دائیں سائڈ پہ رائے کے وہ چلے تو یہ ایک بیسک رول ہے ایک سڑک پہ گاڑی کو مطلب چلانے کا ٹھیک ہے یہاں پہ اتلیو ہے ٹھیک ہے آپ یہ کیا رول ہے جی رول یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے جو گاڑی چلانی ہے وہ ہمیشہ آپ نے مارجینے دیسترہ والی سائیڈ پر آئے کی چلانی ہے ٹھیک ہے کر جاتے یہ جو ہے مارجینے دیسترہ والی سائیڈ پر آئے کی آپ نے گاڑی چلانی ہے ہوا پورا روڈ خالی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی قانونی طور پر آپ نے گاڑی جو ہے دیسترہ والی سائیڈ پہ راکھ کے چلانی ہے پیو پوسیبلیٹی ہے جو نلدیک اس کے راکھے تو نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں اچھا نیسون وییکل و پوچھر کل آ رہے سلہ کرسیہ کرسیہ ریزروات ہے کہتا ہے کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ نہیں چل سکتی کرسیہ ریزرواتے پہ اب کرسیہ ریزرواتے کون سے ہے جی کرسیہ ریزرواتے ہم ایسی پوبلی چھی یعنی کہ جن کرسیوں پر جن ٹریکس پر جو ہے بسیس چلتی ہیں جو پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہ والے کرسیہ دیا امرجنس ہے یعنی کہ کرسیہ جو امرجنسی کے لیے جو ہے جو امرجنسی کرسیہ ہے ٹھیک ہے امرجنسی ٹریک ہے جو امرجنسی کی صورت میں جہاں پہ گاڑیاں رکھتے ہیں اس پہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں کسی بھی گاڑی کو اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے پستے چکلاہ بھی لے یعنی کہ وہ والے ٹریکس جہاں پہ سائیکل چلتے ہیں اچھ اترہ وغیرہ یعنی کہ وہ والے کرسیہ جو ریزرواتے ہیں یعنی کہ جو ریزروڈ ہیں کسی سپیسیفک جو ہے کہنے کہ سپیسیفک قسم کی گاڑی کے لیے ہیں سپیسیفک کام کے لیے تو اس پہ آپ جو ہے گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں امرجنسی ٹریکس پہ آپ نہیں چلا سکتے ہیں ان ٹریکس پہ آپ نہیں چلا سکتے ہیں جس ٹریکس پہ پبلک ٹرانسپورٹ چلتی ہے یعنی کہ بسز بغیرہ کیونکہ بسز کے بھی بڑے سیٹیز میں علیدہ سے ٹریکس بنے ہوتے ہیں تو اس پہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے پستے چکلا بلے یعنی کہ وہ والے ٹریکس جہاں پہ سائگل چلتی ہیں تو اس پہ آپ گاڑی یعنی کہ جو ریزرو ٹریکس ہیں ان پہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے کوئی بھی گاڑی جو ہے نہیں چل سکتے کہتا ہے کہ اگر ٹریک جو ہے بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس صورت میں بھی آپ جو ہے ریزروات کرسی ہے جو ہے جو ریزرو ٹریکس ہیں ان پہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کیس اگر آپ روڈ پہ ٹرائیول کر رہے ہیں ٹھیک ہے گاڑی چلا آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ آگے ٹریک بہت زیادہ ہے تو آپ جو ہے امرجنسی ٹریک میں گز جائیں نہیں یہ بالکل علاو نہیں ہے کہتا ہے کہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں آگے جو ہے ٹریک بہت زیادہ ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو جو ہے ریزرو جو کرسی ہے یعنی کہ کرسی ریزرواتے جو ہیں وہ آپ کو یوز کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے اس پہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ٹھیک ہے کہتے ہے جو سترادے ایستر اوربان ہے ٹھیک ہے ان پہ آپ سوستا کر سکتے لیکن صرف ان جگہوں پہ جو جگہ آپ کو مطلب وہاں پہ بقائدہ جو ہے آپ کو ایک ایریا ملے گا جس ایریا پہ جو ہے آپ سوستہ کر سکتے ہیں سپیسیفیک ایک ایریا انہوں نے بنائے ہوتے ہیں تو اس ایریا میں آپ جو ہے سوستہ کر سکتے ہیں جو اس طرح دیسٹر اور بانے پہ اس کے علاوہ آپ نہیں کر سکتے تو یہ ایک مطلب یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جو ہے کوئی بھی گاڑی جو ہے وہ ریزرور ٹریکس پہ نہیں جال سکتی یہ چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے ٹھیک ہے ہوا ٹرافک بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو آپ ریزرور ٹریکس پہ نہیں چال سکتے یعنی کہ کورسیے ایمرجنسہ پہ آپ نہیں گاڑی کو چلا سکتے جو کورسیے ریزرور ہوتے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے ان پہ آپ نہیں چلا سکتے اور پیسہ چکلا گا اور یہ بہت اہم جو بات تھی جو کہ آپ نے اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے ٹھیک ہے اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اب کہتے ہیں کہ آپ نے سڑک کو پرفیکٹ ٹریقے سے جو ہے کریکٹ ٹریقے سے کیسے استعمال کرنا اس کے لیے اس نے ایک یہاں پہ ٹپ دی ہوئی ہے ٹھیک ہے کیا ٹپ ہے جی پر نون کسٹرویر پریکولو مطلب خطرہ نہ پیدا کرنے کے لیے اور انترالچو اور ٹکراؤں نہ پیدا کرنے کے لیے ٹھیک ہے پرلہ چرکولاتسیوں چلنے کے دوران اے نچساریو گویدارے ضروری ہے کہ آپ ڈرائیو کرے ان مودو ادگواتو اللہ کاراترستی کے دل وئی کھلو کہ آپ ڈرائیو کرے اپنی گاڑی کے حساب سے جو آپ کی گاڑی کے کاراترستی کے ہیں ٹھیک ہے کریکٹیسز ہیں اس حساب سے آپ ڈرائیو کرے ٹھیک ہے دل اسرادہ اے دل ترافیکو اور سڑک کے حساب سے آپ ڈرائیو کرے اور اب جس قسم کی سڑک پہ آپ چال رہے ہیں وہ سڑک کیسی ہے اس کا جو کہنے کے حالت کیسی ہے اس سڑک کی اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور جس ٹرافیک میں آپ گاڑی چلا رہے ہیں اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اس حساب سے آپ نے جو ہے اپنی گاڑی کو ڈرائیو کرنا ٹھیک ہے یہ بات بہت امپورٹن ہے کہتا ہے صرف آپ نے جو گاڑی چلانے کے جو قوانین ہیں صرف ان کو نہیں دیکھنا ٹھیک ہے آپ نے مطلب ٹرافیک کی سیچویشن بھی دیکھنی ہے آپ نے سڑک کی سیچویشن بھی دیکھنی ہے جس سڑک پہ آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ نے گاڑی کی سیچویشن بھی دیکھنی ہے کہ جس قسم کی آپ گاڑی چلا رہے ہیں یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ جو ہیلپ کرتی ہیں ان چیزوں کو دیکھنے سے آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کیسے جو ہے ڈرائیو کر سکتا ہے یہ کسی بھی قسم کے ہترے کو کام کرتی ہے کسی بھی قسم کے ٹکھراؤں کو روڈ پہ کام کرتی ہیں تو یہ ساری سیچویشنز بھی آپ نے مدن نظر آکے ڈرائیو کرنی ہوتی ہے سہی ہے نیکس دیکھتے ہیں جی یہ ایک سڑک ہے اس میں دو ٹریکس ہیں اور یہ دوپیو سینسو ہے وہی بات جو میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتائی تھی کہ آپ نے قانونی طور پر جو ہے آپ نے دیسترہ ٹریک میں ہی رہنا جس جہاں پہ یہ ایرو ہے دیکھیں گرین وہ کہتا ہے کہ جو گاڑیاں ہیں انہوں نے جو ہے چلنا ہے دیسترہ والی ٹریک پہ جو نارملی جو کہنے کہ چلنا ہوتا ہے گاڑیاں جو ڈرائیو کرنی ہیں آپ نے وہ دیسترہ والی سائٹ پہ ہی رہے یعنی کہ کر جاتے کہ داہی والی سائٹ پہ ہی رہے کہ آپ نے کرنی ہے وہ کہتے ہیں جو سینسوٹرہ والی ٹریک ہے یہ والا جو ٹریک ہے یہ آپ نے صرف اس صورت میں جو ہے اس کو بیزی کرنا ہے جب آپ آور ٹریک کر رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ آور ٹریک کرنا چاہ رہے ہیں فار ایکزامپل یہ آپ کی گاڑی ہے تو آپ یہ والا ٹریک یوز کر کے دبارہ اس ٹریک میں واپس آئیں گے دیسترہ والے میں ٹھیک ہے آپ یہ جو سنیسترہ والا ٹریک ہے یہ آپ نے نارمل سرکولیشن کے لیے نہیں یوز کرنا ٹھیک ہے یہ نہیں کہ آپ نے گاڑی کو اسی بھی دبا کے رکھا ہوا ہے چلا رہے ہیں آپ ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے کیونکہ قانونی طور پہ آپ نے گاڑی صرف اپنے جو ہے آہ کرجاتے کی جو ہے دسترہ والی سائیڈ پہ آہ رکھ کے چلانی ہے ٹھیک ہے جو دسترہ جتنا قریب جو آہ کہنے کے مرجی نے دسترہ والی لائن کے قریب رکھ کے آپ نے چلانی ہے تو یہ جو کرسیا دی سنیسترہ ہے یہ والا ٹریک ہے یہ صرف اور صرف جو ہے آور ٹیک کے لیے استعمال ہوگا ٹھیک ہے اس کو آپ استعمال کریں گے جسٹ آور ٹیک کے لیے یعنی کہ سرپاسو کریں گے اور دوبارہ دسترہ والے ٹریک میں واپس آ جائیں گے آپ اس پہ ریک کے گاڑی نہیں چلا سکتے ٹھیک ہے یہ معنی ہے تو یہ چیز تھی ایک امپورٹنٹ اور ایک اور چیز نون سی پو مرچارے پر فیلا پر علیل ہے یعنی کہ آپ گاڑی نہیں چلا سکتے ایسے آمنے سامنے کر کے یعنی کہ ایک لائن بنا کے گاڑی ادھر ہے ایک ادھر ہے ایسے گاڑیاں نہیں چلا سکتی کہ جس طرح آپ ایروز دیکھ رہے ہیں نا ٹھیک ہے یہ وہ یہ اس کو کہتے ہیں جی مرچارے پر فیلا پر علیل ہے یعنی کہ آمنے سامنے ایک لائن بنا کے تو ایسے گاڑی نہیں گاڑیاں آپ نے نہیں چلانی یہ اللہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اسی صورت میں اللہ ہوئی ہے کہ کچھ کنڈیشنز ہے وہ آپ کو آگے چل کے میں بتاؤں گا کہ وہ کیا کنڈیشن ہے کس کنڈیشن سے آپ مرچارے پر فیلا پر علیل کر سکتے ہیں لیکن اس کنڈیشن میں یہ اللہ نہیں ہے یہ جو سنیسٹرہ والا ٹریک ہے یہ صرف اور صرف جو ہے استعمال ہوتا ہے جی سورپاسوں کے لئے ٹھیک ہے اور باقی گاڑی جو ہے اپنے دیسٹرہ والی سائل پیچھ لانی ہے اچھا نیکس دیکھتے ہیں ہاں جی اس میں تین ٹریکس ہیں پریویس ویڈیو میں دو ٹریکس تھے دو کرسیے تھے اس میں تین ٹریکس ہے اب ان کو دیکھ لیتے ہیں سرادہ دوپیو سنسولی مرچا کنٹرہ کرسی اب ان میں تین ٹریکس ہے تو اس میں دیکھ لیتے ہیں جی لیکھ کرسیے دی دیسٹرہ ای دی سنسولی مرچا نورمال ہے ٹھیک ہے کرسیے دی دیسٹرہ یہ دیسٹرہ والا ہے اور کرسیے دی سنسولی مرچا یعنی کہ یہ جو دو ٹریکس ہیں ان پر آپ نارملی جو ہے گاڑیوں کو چلا سکتے ہیں مطلب ان کی امدورفت یعنی کہ آپ ہو سکتے ہیں آپ گاڑی کو ڈرائف کرسکتے ہیں کٹرائک جو سنسطرہ والا ہیں اور دیسٹرہ والا ہیں ان دونوں پر آپ گاڑی کرسکتے لیکن یہ جو سنسلوالا ٹریکس ہے اس پہ آپ نارملی جو ہے گاڑی کاریٹ نہیں کرسکتے یہ استعمال ہوگا آور ٹیک کیلئے ٹھیک ہے فار ایگزمپل آپ نے آور ٹیک کرنا ہے آپ کی گاڑی یہ ہے ٹھیک ہے 요 اس کو آپ نے آور ٹیک کرنے کیلئے استعمال کرنا اور اس کے بعد آپ نے دوبارہ جو ہے کہنے کے دسترہ والی کرسیے میں واپس آ جانا ہے ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جو جو ہے سنیسترہ والا ٹریک ہے جو اور جو دسترہ والا ٹریک ہے یہ دو ٹریکس جو ہیں نارمل استعمال کے لیے آپ مطلب کریں گے ان کو ڈرائب کرنے کے لیے جو سینٹر والا ٹریک ہے یہ والا یہ صرف اور صرف جو ہے استعمال ہوگا آور ٹیک کرنے کے لیے اس پہ آپ ڈرائب نہیں کر سکتے یہاں پہ بات تو وہی کہا رہا ہے کہ نون سپو مرچارے پر فیلہ پرالیل ہے کہ یعنی کہ آپ پرالیل لائنیں بنا کے ایسے ڈرائب نہیں کر سکتے جس طرح یہ ایروز کا نشان ہے ٹھیک ہے کیونکہ سینٹر والا جو آہ کرسی آئے وہ جسٹ اور جسٹ آور ٹیک کے لیے ہی استعمال ہوگا اس پہ آپ ڈرائب نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور باقی جو دو دسترہ اور سنیسترہ والی آہ ٹریکس ہیں ان پہ آپ آہ نارملی جو ہے گاڑی چلا سکتے ہیں اب اس میں دیکھیں جی اس میں جو ہے آہ اس طرح دا دو پر سنسو دیوار چاہ ٹھیک ہے اس میں چار ٹریکس ہیں لیکن جو ہے کہلے کے آہ آہ یہ ایرو کا نشان گلت ہے کیونکہ یہ اس ڈائریکشن میں نہیں تھا یہ اس ڈائریکشن میں ہے کیونکہ یہ دو پیو سنسو ہے ٹھیک ہے ایک کا اس سنس میں جا رہا ہے اور ایک کا اس سنس میں ٹھیک ہے تو اس میں سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک کہلے کے کر جاتا ہے جو دو پیو کر جاتے ہیں ٹھیک ہے دو پیو سنسو کے لیے تو ہر کر جاتے میں جو ہے کہہ لے کے دو ٹریکس ہیں ٹھیک ہے سردہ کواترو کرسی ہے دوے پر سنسو دیوار چاہ اب اس میں چار ٹریکس ہیں اور دو دو ٹریکس جو ہیں وہ ریزروڈ ہیں کہہ لے کے ہر آہ ہر طرف جانے والا یہ کہہ لے کے اس طرف جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرف اس کی سنس ہے جو ڈائریکشن اور یہ اس طرف ہے اس کی تو اس میں بھی یہ ہی ہوگا ٹھیک ہے اس میں بھی آپ نے جو ہے آہ دونوں طرف دو دو ٹریکس ہیں تو اس میں بھی آپ نے جو ہے آہ دسترہ والی سائیڈ پہ ہی آپ نے ڈرائیو کرنا ہے ٹھیک ہے ہر سینس میں جو ہے وہ دسترہ والی سائیڈ پہ ہی آپ نے ڈرائیو کرنا اور جو ٹریک ہے یہ والا کہہ لے کے آہ سنسو ترہ والا ٹھیک ہے یہ استعمال ہوگا آور ٹیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے اس اس میں بھی یہ استعمال ہوگا آور ٹیک کرنے کے لئے تو اس کو تھوڑا پڑھ لیتے ہیں سوسترہ دا دوے کورسیے پر وہ انہی سنسو دی مارچہ کہتا کہ ایک سڑک ہے جس پر دو کورسیے ہیں ہر سنس کی طرف ہر ڈائریکشن کی طرف کمین فگورا تصویر میں یہ وہی کو لیا مطور ہے دے وہنو پرکورے لے کورسیا پیو لیبرہ آ دیسترہ وہ کہتا کہ جو گاڑیاں ہیں انہوں نے دیسترہ والے ٹریک پی چلنے ٹھیک ہے ہمیشہ دیسترہ والے ٹریک پی چلنے لہ کورسیا دی سنسٹرہ پو ایسر امپنیاتا دی نور میں سولو پر سوٹ پاسو ای نون با ازاد پر لہ مارچہ نورمال ہے کون دی نونے ویرو کہ ان کورو ای ویکولی پوسو نورتر پر سارے رسیشہ دس کونٹینوہ سے لہ سرادہ ہے لیبرہ اوکے تو اس میں بھی وہ ہی بات کر ہے کہ آپ نے جو نورمالی ٹرائب کرنی ہے وہ ٹریک دیسترہ والے ٹریک میں کرنی ہے اور جو سنسٹرہ والا ٹریک استعمال ہوگا وہ آور ٹریک کے لیے استعمال ہوگا نیکس دیکھتے ہیں جی اچھا اس میں جو ہے سرادہ اسے ایک اورسی ہے تری پرسنسو دی مارچہ ٹھیک ہے اس میں ٹوٹل جو ہیں وہ چھے ٹریکس ہیں اور ہر ڈائریکشن ہر ڈائریکشن کی طرف جانے جو دو ڈائریکشنز ہیں اس میں آلاؤ ٹھیک ہے بیکس ٹو وے آئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا جی اس میں ہر طرف جو ہے تین تین کرسی ہے تو بات اس میں دیکھ لیتے ہیں جب تین کرسی ہو تو تب یہ کیسے استعمال ہوگا سکر جاتا تری کرسی ہے پرسنسو دی مارچہ کو میں ان فگورہ جو تصویر میں دکھایا گیا ہے یہ وہی کلی آمد دھور ہے جو انجن والی گاریاں ہیں دن اور میں قانونی طور پر پر کور رہے لکرسی ہے پیو لیو برائے دیسترہ لیال تردیوے کرسی ہے وانویں پنیادے پر سرپاس ہو ٹھیک ہے اب یہ ٹو وے ہے ٹھیک ہے اور اس میں ہر وے میں جو ہے آپ کے پاس تین ٹریکس ہے تو اس میں بھی رول وہی اپلائی ہوگا کہ آپ نے دیسترہ والی سائٹ پر جو ہے گاڑی چلانی ہے نارملی جو آپ نے مطلب کہہ لے کہ گاڑی کو لے کے مطلب چلانا ہے جو گاڑی کو ٹھیک ہے ڈرائیو کرنا وہ دیسترہ والی سائٹ پر رائے کے کرنا اور باقی یہ جو دو کور ٹریکس ہیں وہ استعمال ہوں گے سرپاس ہو کے لیے ٹھیک ہے باقی دو ٹریکس اس میں جو ہیں استعمال ہوں گے سرپاس ہو کے لیے اور جو اپنے گاڑی چلانی ہے وہ دیسترہ والی سائٹ پر رائے کے چلانی ہے یہ اس کا یہ قانون تھا ٹھیک ہے سیمپل سا اچھا نیکس دیکھ لیتے ہیں جی اب دیکھیں جی کہلے کہ سرادہ دیویزہ ان دوے کر جاتے سے پر آتے ٹھیک ہے اب اس میں بھی وہی چیز ہے جی سیم وہی چیز ہے کہلے کہ آپ نے جو ہے دیسترہ والی سائٹ پر راکھ کے گاڑی چلانی ہے ٹھیک ہے اور جو سنیسترہ والی ٹریک ہوگا اس پہ ہور ٹک کرنا ہے ایسے وہ ہور ٹک کے لیے استعمال ہوگا جو سنیسترہ والی ٹریک ہے یہ وہی کلی عامہ طور ہے دیوالو دیناورما قانونی طور پر پھکر ہوگی آپ کو رسیہ پیولی پر آئے دیسترہ یعنی کہ دیسرا والی سائڈ پر آئے کہ انہوں نے گاڑی جو ہے چلانی ہے باقی جو سنیسرا والا ٹریک ہے وہ استعمال ہوگا سرپاسوں کے لئے اب آ جا کے باتیں وہ ہی ہیں بس کیا چینج ہو رہا ہے جی چینج ہو رہا ہے جی سڑک کی جو ہے کہلے گے وہ ٹریکس چینج ہو رہے ہے ٹریکس بڑھتے جا رہے ہیں کر رہا تھے بڑھتے جا رہے ہیں بات وہ ہی ہے اب اس میں دیکھیں جی ترہی کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اس تصویر میں ایک یہ ہے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تین کر جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوگا اس پہلے والی کر جاتے میں جو ہے یہ دیسترہ کے نزدیک آپ نے یہ گاڑی چلا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ والی مطلب کہنے کے نارمل چلنے کے لیے ٹریک ہے جو جتنا نزدیک ہوگا ہے دیسترہ کے مرجی نے دیسترہ کے اور جو یہ سنیسٹرہ والا ٹریک ہے یہ آور ٹریک کے لیے استعمال ہوگا یہاں بھی اس میں بھی ایسے ہی ہوگا یہ جو دیسترہ والا یہاں پہ نارملی گاڑیاں چلائیں گے اور جو سنیسترہ والا ٹریک ہے وہ آور ٹیک کے لیے استعمال ہوگا اب اس میں یہ دیسترہ ٹھیک ہے یہ نارمل چلنے کے لیے اور سنیسترہ والا ٹریک جو ہے آور ٹیک کے لیے استعمال ہوگا اب اس میں یہ دیسترہ ہے ٹھیک ہے اور جو سنیسترہ والا ٹریک ہے وہ آور ٹیک کے لیے استعمال ہوگا مطلب رول وہ ہی ہے ٹھیک ہے اب ساتھ میں بقائدہ میں نے یہ image بھی لگائی ہوئی ہے اس پہ بقاعدہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو red والی لائنے ہیں وہ normal transitوں کے لیے اور یہ جو orange والی لائنے ہیں یہ surpassوں والے track ہیں ٹھیک ہے تو قانون وہی ہے جو ہم نے start میں پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے بس یہ کیا ہو رہا ہے جی condition change ہو رہی ہے مطلب سڑک جو ہے اس کا image change ہو رہی ہے کہ کوئی 3 tracks کے ساتھ ہے کوئی 6 tracks کے ساتھ ہے اور کوئی 3 کر جاتے ہو کے ساتھ ہے تو مطلب آج جا کے جو قانون ہے وہ وہی applicable ہوتا ہے جو ہم نے start میں پڑھا تھا یعنی کہ آپ نے دیس طرح والی سائٹ پہ رکھنی ہے گاڑی جب بھی آپ نے سڑک پہ چلانی ہے ٹھیک ہے آگے دیکھتے ہیں جی آگے ہمارے پاس ہے جی اچھا مارچ پر فیلہ پرالیل ہم نے پیچھے بات کی تھی کہ آپ مارچ پر فیلہ پرالیل نہیں چل سکتے وہ جتنے بھی condition وہ یہ کس condition میں مارچ پر فیلہ پرالیل ہے جس طرح آپ کو یہ تصویر میں بھی نظر آ رہے کہ گاڑیاں جو ہے ایک لائن بنا کے چل رہی ہیں ٹھیک ہے یہ تصویر ہے اس میں آپ کو نظر آ رہے گاڑیاں ایک لائن بنا کے چل رہی ہیں عاملے صاحب کیونکہ ہم نے قانونی طور پہ تو یہی پڑھا ہے کہ جو آپ نے گاڑی چلانی ہے وہ دیس طرح اس والی سائٹ پہ ہی رہ کے چلانی ہے ٹھیک ہے اور یہ باقی جو ٹریکس ہیں دو یہ سرپسٹوں کے لئے استعمال ہوں گے لیکن تصویر میں جیسا کہ آپ کو نظر بلکل الٹا آ رہا ہے مطلب تینوں ٹریکس میں جو ہے وہ گاڑیاں چل رہی ہیں تو آپ بھی سوچ رہوں گے ہمیں تو یہی پڑھا آیا گیا کہ آپ دیس طرح والی سائٹ پہ چل سکتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ والی سائٹ پہ کر جاتے کہ دیس طرح والی سائٹ والے ٹریکس پہ چل سکتے ہیں باقی کورس یہ جو ہے آور ٹیک کے لئے لیکن یہ کب اللہ ہوتا ہے یہ مارچہ پر فیلہ پر اللہ ہوتا ہے یہ کب اللہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے لائنے بنا کے چلیں یہ ابھی ہم پڑھنے لگے ٹھیک ہے وہ کہتا ہے ایک کن سنتیتہ انکازو دی ترافیکو انتنسو سو سترادہ دوپیو سینسو کن علمینو دوئے کرسی ہے پر سنسو دی مارچہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس مطلب آپ جس روڈ پہ چل رہے ہیں اس پر ٹرافیک بہت زیادہ ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ جو سترادہ ہے وہ دوپیو سینسو ہے تو دو دو کرسی ہے کم سے کم آپ کے پاس دونوں طرف ہیں تو تب آپ یہ مطلب ایک طرف آپ کے پاس دو کرسی ٹریکس ہیں تو تب آپ جو ہے ایسے چل سکتے ہیں مارچہ پر فیلہ پرالیل ہے یعنی کہ لائنے بنا کے تب آپ چل سکتے ہیں کس سیچویشن میں یعنی کہ جب ٹرافیک بہت زیادہ ہے روڈ پہ اور آپ جس روڈ پہ چل رہے ہیں وہ دوپیو سینسو ہے اور ہر وے کی طرف جو ہے آپ کے پاس کم سے کم دو ٹریکس ہونے چاہیے مارچہ پر فیلہ پرالیل ہے یعنی کہ لائنے بنا کے چلنے کے لئے تب آپ چل سکتے ہیں اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کیس مطلب ٹرافیک زیادہ ہے تو لیکن آپ سترادہ سنسو ہونی ہو گیا لیکن جو ون وے سترادہ ہے اس پہ کم سے کم دو ٹریکس ہونے چاہیے تب آپ جو ہے لائنے بنا کیسے چل سکتے ہیں ٹھیک ہے دنوں اور ماں قانونی طور پر لوگ کو الٹرہ تو دیسترادہ کے پورٹال ان انکروچ اور رگولاتہ دا اجہنتی دل ٹرافیک کو ویجھے لے اور دا سیمافور وہ کہتے ہیں قانونی طور پر اس سڑک پر بھی آپ مطلب مارچہ پر فیلہ پر علیلے مطلب چل سکتے ہیں یعنی کہ لائنے بنا کے چل سکتے ہیں جس سڑک پر آگے جو ہے آپ کو چوک پر ایک وارڈن جو ہے وہ چوک کو جو ہے کہہ لے کہ ریگولیٹ کر رہے ہیں یا سیمافور ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں بھی آپ لائنے بنا کے چل سکتے ہیں کون دو ویانے اوٹوریزہ تو دلیا جنتی دل ٹرافیک جب آپ کو کوئی وارڈن جو ہے آپ کو کہے تو تب بھی جو ہے جب وہ انڈیکیٹ کریں جب وہ آپ کو ایتھرائز کریں تب بھی آپ جو ہے ایسے لائنے بنا کے چل سکتے ہیں ان کنڈیشن کے علاوہ جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے ٹھیک ہے ان کنڈیشن کے علاوہ آپ جو ہے مرشب پر پرالیل نہیں کر سکتے یعنی کہ لائنے بنا کے آپ نہیں چل سکتے ان کنڈیشن کے علاوہ جو آپ کو رولز پہلے میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو سڑک پہ گاڑی کے چلانے کے وہی رول جو ہے اپلیکیبر لوں گے ٹھیک ہے تو یہ باتیں آپ نے مائن میں رکھنی ہے کہ کب آپ لائنے بنا کے روڈ پہ ایسے چل سکتے ہیں اچھا کام بھی کرسیاں اور درچیون ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ ایک ٹریک چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا ایک جو ہے ڈائریکشن چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کیسے آپ چینج کریں گے ٹھیک ہے کون تو سی والے کم بیارے کرسیاں اور درچیون جب کوئی ٹریک یا ڈائریکشن چینج کرنا چاہ رہا ہوتا ہے نون سیدھے وے کریارے پر اکھلو اس کو خطرہ اس نے خطرہ نہیں پیدا کرنا کوشش کرنی ہے کہ کسی بھی قسم کا وہ خطرہ نہ پیدا کرے اور انترالچو اور مطلب کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہ پیدا کرے ٹھیک ہے پر کی پر کورر لکورسید امپنیارے ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ جو ہے ٹریک چینج کرنا چاہ رہا ہے تو اس نے یہ چیز متنظر رکھنی ہے کہ وہ کسی کے لئے خطرہ کا باعث نہ بنے ٹھیک ہے اور جس ٹریک کو وہ کہہ کے جانا چاہ رہا ہوں اس میں موجود جو ہے جو گاڑیاں چلا رہے ہیں ان کے لئے خطرہ کا باعث نہ بنے ٹھیک ہے کسی بھی قسم کا کوئی کہہ رہے کہ انترالچو نہ پیدا کرو ٹھیک ہے بیزونیا کوئی دی اچھے تارسی کہ کوئی سٹا کرسیا سیاہ لیپرا دوانتی اے دیتر پر تراتو سفیشنٹ اکی سو دی ایسے نون ستانو آریواندو آلتری ویکولی کہتا ہے کہ جب اس نے ایک ٹریک چینج کرنا ہے سب سے پہلے اس نے یہ دیکھنا ہے کہ جس ٹریک میں وہ جا رہا ہے کیا اس ٹریک میں جگہ ہے مطلب وہ جس میں گسرا ہے ٹھیک ہے جس میں اس نے جانا ہے تو کیا اس میں جگہ ہے پہلے تو یہ چیز اس نے کنفرم کرنی ہے دوسری یہ چیز اس نے کنفرم کرنی ہے کہ اس کے پیچھے سے کوئی گاڑی تو نہیں آرہی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی ٹریک میں اس کے پیچھے سے کوئی گاڑی تو نہیں آرہی ٹھیک ہے مطلب روڈ کی مطلب روڈ ایک جو ہے ایڈوانس میں جو ہے وہ سیگنل دینا ہے کونسا فچسن دوو زدلی اندکاتوری دیریکشنی جو انڈکیٹر ہے ڈائریکشن کے وہ والے اس نے آن کرنا ہے بیزونی اچھتار سیکیلہ ستریش شکھے دیوی دیلہ کرسیا سیہا ترتجاتا یعنی کہ یہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ جو درمیان میں لائن ہوگی وہ کٹی ہوئی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو میں شارٹ سا اور سیمپل سی ورڈ میں آپ کو بتاؤں جب بھی اپ ٹریک چینج کرنا چاہا رہے ہیں کرسیاں چینج کرنا چاہا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اپنے کیا چیز کا حیال لگنا ہے کہ آپ کسی کے لیے ہترے کا بار سامنے اور دوسرے نمبر پہ آپ نے کنٹرول کر لینا ہے آپ نے آگے پیچھے کہ ہوا آپ جس کرسیاں میں جا رہے ہیں اس میں جگہ ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کنٹرول کرنا ہے کہ آپ کے پیچھے سے کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو عمل آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے انڈکیٹوری دیریکشن کے وہ والے آپ نے آن کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی کنفرم کرنا ہے کہ جس کرسیاں میں آپ جا رہے ہیں ٹھیک ہے کیا اس میں جانا لاؤ ہے مطلب جو درمیان میں لائن ہے وہ کٹی ہوئی ہے اگر تو کٹی ہوئی ہے پھر ٹھیک ہے اگر لائن کانٹین ہوئی ہے پھر آپ اس کرسیاں مطلب میں نہیں جا سکتے یعنی کہ اس لائن کو آپ کرس نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جس طرح تصویر میں دکھائے گیا یہ تصویر بہو بھی اس چیز کو ایکسپلین کر رہی ہے ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھتے ہیں جی اچھا نیکسٹ ہے زبولتہ دیسترہ یہ بلکل ایزی ہے مطلب سیم وہی چیز ہے اپلیکیبل ہوگی ٹھیک ہے جو ہم نے پریویس ابھی پڑی ہے مطلب آپ نے سارا کچھ کنٹرول کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو انڈکیٹوری دیرہشن یا وہ بھی لگانا ہے سب کچھ وہی ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے پیو پوسیبیلے مارجینے دیسترہ دیلہ کر جاتا ہے اس سائیڈ پر آنے کیونکہ آپ نے دیسترہ موڑنا ہے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے پیو پوسیبیلے جو ہے دیسترہ والی سائیڈ پر آپ نے آ جانا ہے تو وہاں پر آپ نے وہ ساری چیزوں کو عمل کر کے جو ہم نے پریویس پڑی تھی کہ آپ نے انڈکیٹوری دیرہشنی بھی آن کرنا ہے آپ نے آگے پیچھے بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا کچھ آپ نے مطلب کر کے اور پھر آپ نے جو ہے مردنا ہے دیسترہ کی طرف اب ضبولتہ سنیسترہ یہ بھی اسی طرح ہے لیکن اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو ہے پیو پوسیبیلے سنیسترہ والی سائیڈ پر آ جانا ہے یعنی کہ روڈ کے سینٹر والی سائیڈ پر آ جانا ہے ٹھیک ہے دیسترہ موڑنے کے لیے کیونکہ دیسترہ اس سائیڈ پر سنیسترہ موڑنے کے لیے آپ نے سنیسترہ والی سائیڈ پر آ جانا ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ ساری چیزیں پر مدنظر رکھ کے تو تب آپ نے سنیسترہ موڑنے ہے وہی چیزیں جو میں نے آپ کو پیچھے بتائی ہے وہی یہاں پر ریپیٹ ہے تو ریپیٹ کرنے کے فائدہ نہیں آپ نے وہ ساری چیزیں جو ہے مدنظر رکھی ہے کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی ٹھیک ہے اپنے اندیکاٹوری دیدے رکھتریوں نے بھی لگانا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے مدنظر رکھنے ہیں نیکسٹ پچھر نیکسٹ ٹاپک کی طرف پڑھتے ہیں انورسیوں نے دیمارچہ یعنی کہ یوٹن لینے یوٹن لینے کے لیے آپ کو کون سی چیزوں کا حیال کرنا ہے وہ ہم دیکھیں گے لیکن دو چین تھے کہ انتیند انورسی تیر اللہ مارچہ دلوائی کو لے پر تورنا رہے ہیں دیترہ یعنی کہ وہ گاڑی وہ ڈرائیور جو کہ اپنی گاڑی کو جو ہے پیچھے موڑنا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے واپس جانا چاہ رہا ہے دے وے ویریفی کار ہے اس کو ویریفائی کرنا ہے دی نو انترو وارسین اللہ کنڈیسیونے کے امپے دیس کو نو دی کمپیر لہا سترادہ اس سنسو اونکو لینے دی میں سو کونٹینو ہوا سکرسہ ویزیبیلیتہ ترافیکو انتینسو ایک کونٹینو ہوا کہتے کہ جو بندہ جو ہے جو ڈرائیور جو ہے وہ یوٹن لینا چاہ رہا ہے اس نے یہ چیزیں جو ہے نوٹ کرنی ہے پہلے ویریفائی کرنی ہے یہ چیزیں ہیں تو نہیں ٹھیک ہے اگر یہ چیزیں ہیں تو یوٹن تو نہیں ہوگا نا سترادہ اسسنسو اونکو یعنی کہ ون وے جو روڈ ہے اس پہ وہ تو نہیں ہے زیادہ اس بات ہے اگر ون وے روڈ ہوگا تو یوٹن لے کے کہاں جائے گا وہ ہے ون وے ٹھیک ہے تو کہہ رہا کہ ون وے روڈ تو نہیں ہے لینیہ دی میں سو کونٹینو ہوا یعنی کہ جو درمیان مالی لائن ہے وہ کونٹینو لائن تو نہیں ہے کیونکہ کونٹینو لائن کو آپ کروس نہیں کر سکتے سکرسہ ویزیبیلیتہ یعنی کہ آگے جو ویزیبیلیٹی ہے وہ کم تو نہیں ہے ترافیک کو انتین سو ایک کونٹین ہو یعنی کہ جو ٹرافیک ہے وہ کہہ لے کہ وہ زیادہ تو نہیں ہے یا گاڑیاں تیزی سے تو نہیں جاری کونٹینیو تو نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں مندے نظر رکھنی ہے اگر یہ مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے ویریفائی کر لیں کہ آپ اس سیچویشن میں ہیں کہ آپ وہ انورسیوں یا دی مارچہ یعنی کہ یوٹن کر سکتے ہیں اگر آپ ویریفائی کر لیتے ہیں بلکل اگر ہیں تو پھر آپ نے احتیاط کے ساتھ یوٹن کر لینا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد کہتا ہے کہ جو آپ نے یہ عمل کرنا ہے یہ آپ نے کرنا ہے بغیر کسی قسم کا خطرہ پیدا کی ہوئے باقی کارڈیوں کے لیے ٹھیک ہے یوٹن لینے سے پہلے یوٹن لینے سے پہلے یوٹن لینے سے پہلے اور سب کو حق دینا ہے جو مطلب آپ کی طرف آرہی ہیں جو ریچ کھا رہی ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ باتیں تھی انورسیوں نے دی مارچہ کے حوالے سے یوٹن کے حوالے سے جو آپ کو مدے نظر رکھنی تھی اب دیکھیں امیسیوں نے فلوسو دیللہ چھرکولات سے ہو رہے ہیں یعنی کہ آپ کسی سیکنڈری سڑک سے بڑی سڑک پہ آرہی ہیں ٹھیک ہے اس اگزامپل دینے کے لیے ٹھیک ہے یا آپ کہہ لے کے روڈ پہ آپ داخل ہونے لگے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ چھوٹی گلی سے آپ بڑے روڈ پہ داخل ہونے لگے ہیں تو اس سے کہتے ہیں یعنی کہ آپ گاڑیوں کے چلنے کے فلو میں مطلب داخل ہونے لگے ہیں ٹھیک ہے تو اس سیچویشن میں آپ نے کیا کرنا جی وہ کیا آپ کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے الکندوچنٹے کے انتندے امیترسے نیل فلوسو دل چرکولیچونے دیوے اسکرارسی اس نے مطلب یہ شور کرنا ہے دی پتہ رفتوار لے مانوور اس سن سے کریارے پریکولو اور انتراجو لی آلتری اتنی دل سترادہ تنندو کونتو دل لور پوزیسیون دستانس درچو ہے اچھا جو مطلب داہل ہونا چاہرہ ہے یعنی کہ گاڑیوں کے فلو میں ٹھیک ہے تو اس نے یہ شور کرنا ہے کہ وہ کسی کے لیے ہترے کا باعث نہ بنے کسی کے سامن کی رکاوٹ نہ بنے اور باقی گاڑیوں کے لیے ٹھیک ہے اور گاڑیوں کی پوزیشن ڈیسٹینس اور ڈیریکشن یہ ساری چیزیں جو ہیں ماندر نظرہ کے اس نے مطلب داہل ہونا ٹھیک ہے نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں امیسیون فلوسو دل چرکولیچون اور انریترو مارچا یہ ہم نے اور پاکستانه دیوۡ دیویرہ چیز سر بیتے ہیں یا ریترہ مارچا تیش دیو تیش سوچی کاریس کمی pequen دیوی کرنے کارولین چیز لیتے ہیں لیتے ہیں ڈییسو ڈییسو ڈیسو 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 مووووووووووڑا اسی ڈیسو پوزیدر és ڈیسو ڈیسو اچھا وہی باتیں وہ کر رہے ہیں جو ہم نے ابھی پیچھے کی ہے ٹھیک ہے سیم وہی بات ہے کہ اگر اس والی گاڑی جو ہے یہ کہہ لے کے رترو مارچ یعنی کہ بیک گیر لگا کے سڑک کے اندر داخل ہونا چاہا رہی ہے تو وہ کیا کرے گی وہ پہلے تو کنڈیشن کا اندازہ لگائے گی روڈ کی ٹھیک ہے روڈ پہ گاڑیاں کتنی کوئی آ جا تو نہیں را مطلب وہ رکاوٹ نہ بنے کسی گاڑی کے لیے یا کوئی حطرہ نہ بنے باقی لوگ کے لیے یہ چیک کرنا اس کے بعد جب وہ یہ عمل کر رہا ہوگا مطلب اوپر آنے کے لیے روڈ پہ چڑھنے کے لیے ایس والی گاڑی تو وہ جو ہے اندیگاتوری درستشونے بھی آن کرے گی ٹھیک ہے اور جو پرچیدنسہ دے گی اگر یہاں سے وہ کوئی گاڑی آ رہی ہے تو وہ گاڑیوں کو پرچیدنسہ دے گی چاہے وہ دس طرح سے آ رہی ہے یا سنیس طرح سے ٹھیک ہے تو احتیاط کے ساتھ وہ جو ہے رترو مار چلے گے تب جو ہے چڑھے گی روڈ پہ ٹھیک ہے یہ ساری کنڈیشنز جو ہے دیکھ کے جو ہم نے پیچھے بھی تقریباً ڈسکسٹ کر لیا اچھا فرماتا سلمار جی نے دس رو دلہ کرے جاتا ٹھیک ہے وہ کہتا جی رکنا جو ہے فرماتا او سوستا مرجی نے دس رو دلہ کرے جاتا یہ کیا ہے جی سالو دیورسو سنیلرشون بگرگی سانکین کاوزو دی فرماتا او دی سوستا الوہی کو لی دیوے ایسرے کولوکاتو ال پیو وچینو پاسیبلی مرجی دس رو دلہ کرے جاتا پرارالیل منٹے ایدسو ال سیکنڈ ال سنسو دی مارچ اچھا اس میں بکہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گاڑی جو ہے وہ رکنا چاہری ہے یا وہ سوستا کرنا چاہری ہے تو وہ کوشش کرے گی کہ اپنے بلکل مطلب پیو پوسیبلی دسترہ والی سائٹ پر جو ہے جا کے پکرے تو اکثر جو ہے آپ کو سردہ سردہ بہانے پر یہ جو ہے سوستے والی جو ہے سوستے فرماتے والی یہ مطلب ایریاز مل جاتے ہیں آپ اس کنڈیشن میں آپ وہاں سوستا فرماتا کر سکتے ہیں یہ دسترہ والی سائٹ پر اور اگر یہ نہیں ہے اور آپ گاڑی روکنا چاہ رہے ہیں یا گاڑی کو تھوڑی دیر گاڑی کا سوستا کرنا چاہ رہے ہیں یا روکنا چاہ رہے ہیں تھوڑی دیر تو آپ جو ہے کر جاتے گی جو ہے پیو پوسیبلی دسترہ والی سائٹ پر روکیں گے یا اگر شوستا کریں گے ٹھیک ہے یہ بھی وہی بات ہے جی اس میں بھی وہی چیزیں مائن بے رکھنے گے کہ جب آپ مطلب کہنے کے پرائیویٹ پرپرٹی سے باہر نکل رہے ہیں تو اپنے احتیاط سے نکلنے وہی چیزیں ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے احتیاط سے نکلنا ہے آہستہ آہستہ نکلنا ہے ٹھیک ہے لنٹہ منتے سپیشل منتے انڈراتوں باتا سپیشلی جب آپ بیک گیر لگا کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں تاب آپ نے بہت سے ہی آدھا آرام سے نکلنا ہے اور دارے لپر اچھی دین ساتھ اٹھتی وائی کلی آئی پہ دونی اور سب کو خاک دینا ہے جو گاڑیوں سلک پہ چل رہی ہیں یا جو پیدل چلنے والے آ رہے ہیں نونچے ابلیگو دی سنا رہے دی کلک سان یعنی کہ آپ نے خرن نہیں بجانا ٹھیک ہے یہ ضروری نہیں ہے اچھا انکاز ہو دی ترافیک و انتینسو انکاز ہو دی ترافیک و انتینسو کے حوالے سے ہم دیکھیں گے جی جب سٹرڈک پہ جو ہے رش بہت زیادہ ٹھیک ہے کافی زیادہ ٹرافیک ہے جس طرح آپ کو تسویح میں بھی نظر آرہے ہیں اس اس سیچویشن میں کیا کرنا انکاز ہو دی ترافیک ہو انتینسو الکونتو چین تیدے با رگولار اللہ پروپریہ ویلو چیتا جو انکاز کے روڈ پہ ٹرافیک بہت زیادہ ہے سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے ڈرائیور نے جو ہے اپنی جو ہے سپیڈ کو رگولیٹ کرنا پیو پوسیبل اکوالو سپیڈ کو رگولیٹ کرلین باکی گاریوکی ساب سے جس پیٹ سے باکی گارینا چیلی ہے ٹھیک ہے مانتنیندو سمپر لہ دیستانس دی سکریتزا ہمیشہ مانتین رکنے جی دیستانس دی سکریتزا گاری سے دا ویکولو کلو پروچیدے اد آفیتاریل سونار کلوکسن پر انویتار الویکولی کے پرچے دونوں اد اچھے لہرار لاندات ہوگا ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے کہ جب جو ہے ٹرافک کا انٹینس باڑے جاتا ہے جب ٹرافک زیادہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے گاری کی سپیڈ کو ریگولیٹ کرلین باکی گاری کی سپیڈ کے ساتھ ٹھیک ہے جی سپیڈ سے وہ چل رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کوشش کوشش نہیں بلکہ ضروری ہے ہمیشہ بھی یہ کرنا ہے کہ آپ نے دستانسہ دیس کے کوئی ریگسہ رکھنا ہے اگلی والی گاڑی سے جو آپ سے آگے چل رہی ہے وہ منع ہے آپ نے جو ہے نئی بجانا کیا ہرن نئی بجانا ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ بار پر ہرن بجا کے پورے جو ہے محول کو ڈسٹرپ کیا جائے یا کہہ لے کہ الودگی پھلائے جائے محول میں شور کی تو یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی جب ٹرافک کو انٹینس ہو یعنی کہ ٹرافک کا انٹینس ہوتا ہے تو آپ نے عمل کرنا ان چیزوں پر اچھا یہ ہے انکازو دیون کرتے ہو یعنی کہ روڈ پر کوئی منفیسٹیشن چل رہی ہے کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے یعنی کہ آپ ڈرائیو گا رہے ہیں آگے چل کے آپ کو کوئی احتجاج ہوا مل جاتا ہے روڈ پر لوگوں کا بھیگڑ ہے جس طرح یہاں پر آپ کو تصویر میں نظر آئے ہیں تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے کونڈو ان چینٹ رو ابیتاتو جب ایک شہر کے اندر یل کونڈو چینٹ دیون ویککولو ایک ڈرائیو گاڑی کا ڈرائیو اسی این بات ہیں انہوں کو کرتے ہو ایک مطلب احتجاج والی جگہ کے اندر داہل ہوتا ہے نون پو انتروم پر لوگ کوئی اندی دے وہ فرمات سے سولہ دیسترہ ایتا اندر اکھیلا کرے جاتا سی لیب داریو وہ کہتے ہیں کہ جب ایک ڈرائیو جو ہے گاڑی والا جو ہے ایک شہر کے اندر داہل ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آگے جو ہے ایک منفیسٹیشن چالی ہے احتجاج چال رہا ہے تو آپ ان کو جو ہے انٹرپٹ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے گاڑی کو روک لینا دیسترہ والی سائیڈ پر ٹھیک ہے اور ویٹ کرنا ہے کہ کب وہ سڑھ کھالی ہوگی تب آپ نے جو ہے اس میں اس سے گزرنا ہے ٹھیک ہے دیوی اویتار ہے دی سوناری کلاکسن جو کہلیں کہ ہرن بجانے ہرن بجانے کے لوگوں کو اسٹرپ کرنا یا ان سے راستہ مانگنا یہ بالکل منا ہے ایسا آپ نے نہیں کرنا یہ دی ریترو چیدرے اور فارئی انورسیونے دی مارچہ ہے چو ہے اس تا کو لیل فلوسو دیلہ چرکولیشونے اور آپ ریترو مارچہ بھی نئی کر سکتے ہیں نئی انورسیونے دی مارچہ آپ مطلب یوں ٹن بھی لیں گے سکتے جس سے جو ہے باقیوں کے لیے مسئلہ بنی گا ٹھیک ہے مطلب کوئی بھی ایسا سسٹم نہیں کرنا کہ جو ان لوگ کو انٹرپٹ کرے کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا جو کہ اس سے احتجاج کو جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں ان لوگ کو انٹرپٹ کرے اچھا یہ بھی امپورٹن ہے بہت اور یہ لاسٹ ہے ٹھیک ہے اب اگر آگے پولیس کی گاڑی آ جاتی ہے تو اس سیچویشن میں آپ نے کیا کرنا ٹھیک ہے سی اون آو تو دے لہ پولیسی آپ کو سیرینہ ان فنسیوانا اگر کوئی آپ کو آگے گاڑی ملتی ہے پولیس کی سیرینہ ان فنسیوانا یعنی کہ اس کا جو سائرن ہے وہ فنکشن میں اوی سور پس پونندوسی دوانتی اسلتے تو آ اون دسپلے کون لسکریتا لومینوزا کہ تاکی اگر آپ کوئی گاڑی ملتی ہے جو کہ سڑک پہ آپ کو گاڑی آ جاتی ہے پولیس کی اور سیرین باجر تو اس کی ڈسپلے پہ کوئی چیزیں لکھی ہوتی ہیں اور ان چیزوں کا مطلب کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے اگر لکھا ہو اکوستار 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 کا مطلب ہے بیزونیا ارستار لامارچا جب آپ کو اس گاڑی کے اوپر جو ہے اکوستار لکھا ہوا ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیزونیا ارستار لامارچا کہنے کے روک لینا ٹھیک ہے آلت پولیسیا مطلب اس کا مطلب ہے سولو بو یا ویتلا ابلیگو دی رستار بھی اس کا مطلب ہے کہ آپ نے آپ صرف یہ آپ پہ لاغو ہوتا ہے کہ آپ نے رک جانا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو مل سکتا ہے کسی جگہ اگر کنٹرول ہو رہا ہے ٹھیک ہے کسی ہاتھ جگہ پہ تو وہاں پہ آپ کو یہ آلت پولیسیا والا لکھا ہوا گاڑی کے اوپر مل سکتا ہے اس سیچویشن میں آپ کو یہ لاغو ہے کہ آپ نے روک جانا ہے ٹھیک ہے انچی دینٹ ہے مطلب ایکسیڈنٹ تو یہ اگر لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے بیزون یا دی میرے لاغوی لو چیتا پھرکے وی ایس تا تو انہیں انچی دینٹ ہے اگر انچی دینٹ لکھا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سپیوٹ کو کام کر لینا ہے کیونکہ آگے ایک ایکسیڈنٹ ہوا اگر ریلنٹار لکھا ہو تو بیزون یا ریلنٹار اوبلیگو اگر ریلنٹار لکھا ہو تو پھر بھی آپ نے سپیڈ کام کر لینا ہے اور ساری گاڑیوں پہ اپلی کیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے اس روڈ پہ موجود ساری گاڑیوں پہ تو یہ تھا ان پریزن سے دل آو تو دل پولیس کی گاڑی موجودگی میں ٹھیک ہے تو چیپٹر تھرٹین جو ہے وہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا یہ ہتم ہو گیا ہوپسو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اگر کوئی کوئی قیسٹن ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو میری آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر میں تب تک یہ مجھے دیجئے زیادت اپنا رکھے بہت سارا حیال اللہ حافظ